شہریوں نے رحیم یار خان کو سرسبز بنانے کا عظم کر لیا سیاسی قائدین ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے پیپس پارٹی کے رہنما میاں عامر شہباز اور تحریک انصاف کے رہنما رانہ رحیل احمد خان اور ڈی ایس پی موٹروے حامل خان نے اباسیا ٹاؤن میں پودے لگائے باسیوں کا کہنا ہے کہ شہر کو سرسبز بنانا ان پر فرض ہے رحیم یار خان کے شہری رحیم یار خان کے دوست تمام جماعتوں سے مل کر ہمیں کوشش کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کو سرسبز بنانے کا اور رحیم یار خان کو سرسبز بنانے کا ارادہ کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے پریشن کا خاتمہ ہو اور یہ ایک جب ہم درخت لگائیں یہ سنت نبی ہے کہ درخت کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھیں گے تو اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ دعائیں بھی دیں گے اور اس طرح یہ ہمارا جو رحیم یار خان ہے یہ سرسبز شہدہ بھی درخت لگانے کے حوالے سے پاکستانی عوام جو ہے وہ اس میں شعور پیدا ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں آج ہم یہاں پر سبھی کٹھے ہوئے ہیں اور ملک کی سطح پر یہ جو جاری مہم ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت مصبت جو ہے وہ اثرات اس معاشرے کے اندر چھوڑے گی درخت سے دوستی ختم کی تو محول تبدیل ہو گیا گرمی اور بارشوں کی کمی نے درخت سے دوستی توڑنے کی سزا دے دی اب پھر درخت کٹنے سے درخت لگانے کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہر شہری بھرپور حصہ لے تو ایک بار پھر محول کو بدلا جا سکتا ہے کیمرمین انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یار خان